جب لڑکا والا لڑکی والے کے گھر تشریف جاتا ہے لڑکی کو دیکھنے کے لئے آتائے لڑکا والا لڑکی کا باپ اور لڑکا خود بھی ان کے خاندان کی اتنی نوجوان ہوتے ہیں اے نوجوانوں کے دل اے لڑکی والوں جن کے باز اللہ رب بول عالمین نے لڑکی عطا کی ہے یہ خوص نصیب پالو اللہ کی نبی اسلام کی ایک حدیث تو کم سے کم مانتی ہوئی چلو ان کے حدیث کو کم سے کم تو اٹھا لو ان حدیث کو اپنے قلب سے قاسم نہ کرو دور نہ کرو میرا جیسے ساتھیوں جب اللہ خوش ہوتا ہے تو کسی کے گھر میں اللہ رب بول عالمین بیٹی پیدا کرتا ہے جب اللہ کو اور خوشی ہوتی ہے تو اللہ رب بول عالمین رحمت کی وارث ورزاتا ہے جب لڑکی لڑکے والا جب لڑکی والے کے گھر تجریف لاتا ہے اتنے اچھی اچھی کپڑے وہ پہن گیا آتا ہے ان کے پاس بہت اچھی گاڑی ہوتی ہے جن کو آپ اپاچی سے جانتے ہیں اسے خباچی بولتا وہ جن کو آپ سپرے سکلنڈر کے نام سے جانتے ہیں وہ سپر کے بدا ہے ہیرو ہی بول دیتا ہے ہیرو کے بدا ہے وہ ہیرون ہی بول دیتا ہے اللہ رب بول عالمین نے پڑھنے کا بھی جھنگ نہیں دیا ہے جب لڑکی کے گھر جائے لڑکے والے ایسے ایسے کپڑے پہنتے ہیں اور نوجوان نوجوان لڑکے جاتے ہیں اور لڑکی کو دیکھتے ہیں یہاں سے ہاتھ نکالو یہاں سے ہاتھ نکالو کلائے کے کپڑے وٹھاؤ تمہاری چیرے کو گولو ہجاب کو کم کر دو ہجاب کو ڈیلا کر دو ہجاب کو دور ہٹا دو تمہارے پہر کے انگلیوں کو دکھاؤ جو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم برماتے ہیں کہتے ہیں حرام دیکھنا ایک کلائی دیکھنے والوں لیمالی کا ان کی مال کی طرف نصوت کرنے والوں دیکھتا ہے کہ یہ مالدار ہے یا نہیں یہ پیسہ والا ہے یا نہیں کہیں میں مصیبت میں پڑ جاؤں کوئی ایسی جنگ ہو جائے ہمارے ساتھ ایسی میری لڑائی کوئی ہو جائے میں لڑ جاؤں کجھ سے میں تو جھگڑا کھوڑوں چگل کھوڑوں میں تو غیبت کور ہوں میں تو گھدار ہوں مکار ہوں دوسری کو میں لڑاتا ہوں ایک مسلمان کو دوسری مسلمان سے میں لڑاتا ہوں فساد پھیلاتا ہوں اگر یہ مالدار ہے لڑکی والا میرے سمدھی مالدار ہے یہ مجھے مال کچھ دیں گے ان کے مال سے میں اس سے اپنے ہینڈنگ میں کر لوں گا اس کو میں روک پاؤں گا لیمال ہے گا ان کے مال کے طرف نصوت کرتا ہے کہ کبھی مال اس کا گھام آئے یا نہیں ان کے بعد ولی حضابی ہاں ان کے حسب و نصب یعنی ان کی خاندان کی طرف دیکھتا ہے وہ کہ ان کا خاندار بہت مالدار ہے ان کا خاندار ایمیل ہے ان کا خاندان بیدائک ہے ان کا خاندان چلہ پریزد ہے ان کا خاندان مقیائر ان کا خاندان بڑے منش چڑے ہے اگر منش چڑ رہے تو مجھے کوئی مصیبت میری آ جائے میں کسی کے ساتھ جنگ کرنا ضرور کر دوں کسی کے ساتھ لڑائی کرنا ضرور کر دوتی ہے میرا ساتھ دے مجھا اپنے ہینڈنگ میں کرے اپنے سینے سے لگائے اور مجھے لگانے کے بعد کہیں سندھی آپ کی ضرورت نہیں ہے وہ میرے سندھی میں آقلہ ہی دیکھ لوں گا اس لئے وہ دیکھتا ہے کہ ان کی خاندار ماندار ہے یا نہیں ہے ولی جمالی گا اے نوجوانوں ولی جمالی ہاں صرف تمہارے لئے ہے ولی جمالی ہاں یہ سونستا ہے سنیں گے نوجوان کی بات سن لیجی بہت مزا آئے گاہ کو بات سن لیجی نوجوان کہتا ہے ولی جمالی ہاں اتنی خوبصورت ہو سنیے الفاظ سن لیجی کتنی غلط حل الفاظ ان کا اتنی خوبصورت ہو کہ میری بی بی کو میں کاری کے پیچھے بیٹھا کے لے جاؤں سنی ولی جمالی ہاں میری بی بی کو میں بیگ کے پیچھے بیٹھاؤں اور میری بی 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 برخی میں نار ہے جاب میں نار ہے اور میری بی بی کے طرف سب لوگ نظر ڈالے اور کہیں یہ تو عبد الرحمن کی بی بی ہے عبد الرحمن کس کا بیٹا ہے عبداللہ کا بیٹا ہے کہاں گھر ہے مدرسہ الاسلام یا لال بطانی کے بلکل ہی جانب پہ ہے اچھا پھلا سکس کا بیٹا ہے تو غریب کا بیٹا ہے تو غریب کا بیٹا ہے لوگ ان کے بی بی کی طرف پاکے اور کہیں کہ یہ عبد الرحمن کی بی بی ہے تمہیں تو عبد الرحمن کہنے سے مجھے دسوالی ہوتی ہے تمہارا اتنا خوبصورت نام کس نے رکھا عبد الرحمن اللہ کا بندہ رحم کرنے والا تم رحم کرتے ہو اس لئے وہ کہتا ہے ولی جمالیہ اتنی خوبصورت ہو اتنی حسین و جمیل ہو کہ میری بیگ کے پیچھے وہ عورت وہ میری اہلیاں بیگ کے جائے اور لوگ ترستے رہے یہ فلاں کی وہو ہے یہ فلاں کی بیٹی ہے یہ فلاں کی بی بی ہے ترستے رہے اس لئے کہ مجھے خوبصورت بی بی چاہیے اور مجھے آپا چک چاہیے کیا کہتا وہ کیا کہتا آپا چک چاہیے سمجھتے ہیں آپا چک چمگادر کبھی دیکھیں چمگادر کبھی دیکھیں چمگادر کی حالات جانتے ہیں بولا کیجئے مورنا اکیلا بولتے ہیں اب لوگ بولا کیجئے چمگدر کی حالات جانتی ہیں ان کی حالات ہیں کہیں تو اس کے انگن پہ چھپ جانا ان کے بتی کی نیچے چھپ جانا ان کے وہ چیز کے نیچے چھپ جانا ان کے وسائی کے نیچے چھپ جانا کبھی تو کسی کرسی کے نیچے چھپ جانا یہ ان کی حالات ہیں میرے جیسے سانتھیوں آپ کی حالات ہو بنی کے اگر آپ کی نیت یہ ہے تو آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہوئے کہ اگر تم شادی کرو تو دینداری شادی کرو کالی نہ دیکھو تیڑی نہ دیکھو ایک آنکھ کی کمزور نہ دیکھو بڑے مالدار نہ دیکھو بڑے طاقتور مت دیکھو بڑے ایسے کوئی سیاست سیاست کے اندر مت دیکھو بلکہ دیندار دیکھو جو لڑکی تمہاری زندگی کے اندر خوبصورتی پیدا کرے اللہ کے نبی کی حدیث ہے اللہ کے نبی فرماتی بھی کہتے ہیں میں تمہیں ایسے بارے اس حدیث کے اس چیز کی اس خدانے کے بارے میں نہ بتا دوں جو خدانہ لڑکی یہ ہے جو خدانہ لڑکی ہی ہے لڑکی کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے جو دیندار لڑکی ہوتی ہے جو تمہارے ساتھ اچھی سلوک کرنے والی ہے اس کا حسن خلق اچھا ان کی کردار اچھا ان کے ساتھ تم رہا کرو ان کے ساتھ تم وہی تمہاری سب سے بڑی دولت ہے اللہ کے نبی سلام پر ماتے بھی کہتے ہیں میرا جیس ساتھیوں جیس کے لیے آج ہماری بیٹیاں بڑے بڑے گھروں کے اندر میری بیٹیاں بھوڑی وہ دے جا رہی ہے جیس کی لانت میں بڑے بڑے گھروں کے اندر بیٹیاں دوسرے کے ساتھ بھاگ جاتی ہے اس جیس کی لیے میرے بڑے بڑے گھر کے اندر غریب گھر کی لڑکیاں بیٹی ویجرا جاتی ہے ہاتھ کو انگلیوں کو ادھر سے ادھر کرتی ہے ہاتھ کی انگلیوں کو کبھی گینچتی ہے پھر انگلیوں کو کبھی گینچتی ہے پھر اپنے خریب لاتی ہے جو جنون آتا وہ جنون کو پھر اپنے شکنجے پھلیتی ہے یہ بیٹیاں غریب گھر کی بیٹیاں اپنے شکنجے پھلیتے اندر رکھنا چاہ رہنا چاہتی ہے اپنے باپ کیوں اس حجرے کر رہنا چاہتی ہے لیکن اس جیس کی لانت نے آج ہماری بیٹیوں کو زلیل اور رسوہ کر دیا آج ہماری بیٹیوں کو کمزور کر دیا ہے اے مسلمانوں اے بیٹیوں کو اے بیٹی والوں کو بیٹا والے تم کمزور سمجھنے والوں سنو اللہ رب العالمین کا کیا برمان ہے اگر اسلام کے اندر اسلام کے اندر ایک نیکی ایسی نیکی ہے ایک ایسا کام ہے جو حج ہے حج اگر تم کرنے جاؤ گے انہ صفا والمروت من شعائر اللہی فما حجل بیٹا بیٹا مرفلا جناگا لئی صفا اور مروت دوڑنا ہوگا تجھے صفا اور مروت دوڑنا ہوگا صفا پھر دوڑو پھر مروت دوڑو جب تک نہیں دوڑو گے حضرت حاضر علیہ السلام کی وہ وہ یاد دانی نہیں کروگے یاد نہیں دلا ہوگے ان کی وہ چیز کو ان کی وہ حرکات کو تم جب زندہ نہیں کروگے تب تک تمہارے حج قبول میں نہیں ہے میرے جیس ساتھیوں اسلام کو کیا سمجھتی ہو اسلام کی بیٹیاں کو کیا سمجھتی ہو اسلام کی بیٹیاں کو اتنی حقیقیوں سمجھتی ہو میرے جیس ساتھیوں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ السلام کی حدیث ہے ایک واقعہ سننیجیے جیس کے لئے ہماری بیٹیاں جیس کے لئے ہماری بیٹیاں ایک بنگال کی لڑکی ہے کلکتہ کی لڑکی تھی جن کا نام جمیلہ ہے بہت دخ دخ والی ایک واقعہ بیان کرتوں آپ کے سامنے ان کے بعد اپنی بات کو ختم کرلوں گا میرے جیس ساتھیوں پتہ نہیں اللہ وعالم میں تقریب سید کے کھوڑی کمزور اعتفرد سغیر ہو رہی ہے سیڑیے کوئی ہمیں اپنی بات کو ختم کرنے کیلئے مجھے درخواست دی گئی نجیس ساتھیوں وقت کی نزاکت ہیں میں سمجھتا ہوں بہرے کہہ رہے ہیں تو کلکتہ کی ایک رہنی والی لڑکی میں تو تقریب سنانا جا رہا تھا آپ لوگوں مجھے جوگ کرنے کیلئے آدھے گھنٹے سے چالیس منٹ تک لگے گا تقریب جوگ کرنے کیلئے مین پائنٹ آنے کیلئے میرے جیس ساتھیوں تقریب کی جوش اس وقت ہوتی ہیں جبکہ حدیث ایک جوگ ہو جائے ایک واقع ایک طرف میں دھوڑوں اس وقت واقعہ سامنے پہ بخاری صریف کے حدیث سامنے پہ میں نے کہہ اللہ نے جنگی دیتے ہیں انشاءاللہ پھر بیان کروں گا کچھ ہی منٹ تک میں آپ کے سامنے ہوں وہ کلکتہ کے لڑکی جن کا نام جمیلہ کیا نام ہم کہا جمیلہ وہ جمیلہ کہتی ہے جمیلہ کہتی ہے کہ میرے باپ نے میرے ساتھ ایک سکس باہر حیدر آباد کی ایک لڑکا سے شہدی کرا دیا سنی نکاح ہو گیا اب ان کے بعد ان کو بیداغی دے گئی یہ اپنے گھر سے نکل گئی اور اپنے شوہر کے ساتھ حق کے زوزیت والا کے ساتھ سنی اس جہیز نے لڑکیوں کتنی ترپائی ہے گریب بیٹھیوں کو یہ مطلقہ عورتوں کی بیٹھیوں کو کتنا ترسائی ہے سنی مجھے میلہ کہتی ہے کہ میں اپنے گھر سے نکل پڑی اپنے شوہر کے ساتھ بیداغی میری ہو گئی میں اپنے شوہر کے ساتھ ان کے وطن جانا سنو کر دیں جب میں ٹرین سے جب میں اتری میرے حق کے زوزیت میرے شوہر نے مجھے اس جگہ پہ مجھے بیٹھا کے رکھا بیٹھ جاؤ وہاں پہ ایک ہوتل ہے اس ہوتل میں مجھے تو سنی سنس کے ساتھ وہ بیٹھا دیتے ہیں بیٹھ جاؤ وہاں مجھے رکھنے کے لئے کہتے ہیں میں رک جاتی ہوں میں بیٹھ جاتی ہوں وہ میرے شوہر وہاں سے وہ ان کی روانگی ہو جاتی ہوں وہاں سے وہ بھاگ جاتی مجھے چھوڑ دیتے ہیں میں ایسے رہتا ہوں کہ دوسرے سکس کے ساتھ مجھے بیٹھ جاؤتا ہے وہ میرا شوہر جیس نابل لے کہ مجھے سے میرا شوہر مجھے بیٹھ جاؤتا ہے ایک ہوتل والے کے پاس مجھے بیٹھ جاؤتا ہے وہ کہتی ہے کہ جب میں یہ حالات سنتی ہوں یہ باتیں سنتی ہوں جب مجھے سمجھ میں آتا کہ جیس کے لات نے میری حالات ایسے کر دی جمیلہ کھرتی ہے میں ایک کمرے ایک اندر گز جاتی ہوں داخل وہ جاتی ہوں اور داخل ہونے کے بعد اپنے پاک کوئی خط لکھتی ہوں میرے والدیں مہترم یہ جیس نہ دینے کی وجہ سے آج اس سکس نے مجھے چھوڑ کے بھاگ گیا آج اس نوجوان نے مجھے چھوڑ کے بیچ رازتے میں چھوڑ دیا نہ گھر کا رہا مر گھر کی رہی نہ گھر کی رہی مجھے پیج زمین پہ بیجوں میدان پہ چھوڑ کے وہ بھاگ گیا اچھے اس کی لانت نے اوہ میرے باپ وہ خط لکھتی ہے جمیلہ خط لکھتی ہے روتی بھی ہے اوہ میرے باپ میری چھوٹی ایک پہنہ اور ہے ان کے لئے تم اتنا کمانا اتنا کمانا اتنا کمانا اتنا کمانا کہ وہ جو جہز مانگنے والا جو جہز مانگنے والا آجائے جو جہز مانگنے والا آجائے جہز مانگنے والا اتنی ہٹیاں دینا اتنی ہٹیاں دینا کہ وہ کتے وہ ہٹیاں چوزتی بھی رہ جائے اور میری چھوٹی بہن کے ساتھ وہ اچھا سلوک کر پائے میرے جیس سانتیوں اے بڑی بڑی قریب کھڑانے کی لڑکیاں ہیں جو لڑکیاں بازاروں میں گھومتے پیرتی رہتی ہیں دوزرے کے گھر بہتر مانگتے بھی رہتی ہیں اے میری بیٹیاں دوزرے کے یہاں ٹھوکرے کھا رہی ہیں میرے جیس سانتیوں کونسی مصیبت آگئی میرے جیس سانتیوں اے مسلمانوں کونسی مصیبت تمہارے سامنے آگئی اللہ کے نبی کی حدیث سننیجئے حضرت مانکل بھی لیا سار کر دے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی خدمت میں ایک سیکس حادر بھی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بات بتائے ایک تاستانات بتائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک عورت ملی گیا وہ عورت